یہ انہوں نے پکڑیاں نہر سے یہ کنیاں پھینکے بیٹھے ہوئے ہیں ٹرک جو ہے وہ یہاں پہ اُلڑ چکا ہے اور کرین کے ساتھ اس کو سیدھا کیا جا رہا ہے اندرہ گاندی کے گاؤں میں بیشتر امارتیں آپ کو 1947 سے پہلے کی بنی ہوئی ہی ملیں گے یہ گر گاندی خاندان کا تھا جسے گاؤں والے عوی بھی بڑی حویلی کے نام سے پکارتے ہیں میرا خیال ہے عورتیں اور بچے جو ہیں اس طلاب میں نہ آیا کرتے تھے اور مرد وغیرہ اس طلاب میں نہ آیا کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی پیارے دوستو السلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں خیر وافیت سے ہوں گے محمد عادل آپ کی قدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے بیٹھے ہوئے تھے آج ورکنگ سے فری ہوکے تو بیٹھے بیٹھے اچانک ہمارا پروگرام بنا کے ہمارے ساتھ ہی ایک سمڑیال کے ساتھ ایک گاؤں ہے گڑتل اس کو ہم نے آج وزٹ کرنا ہے ایکسپلور کرنا ہے اس کی خاص بات آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ گاندی خاندان کا آوائی گاؤں ہیں تو ہمیں تجسس ہوا کہ ہم بھی جا کے دیکھیں سنا ہے وہاں پہ ابھی بھی گاندی خاندان کی جو حویلی تھی ایز ایٹیز اویلیبل ہے وہاں پہ طلاب جہاں پہ وہ نہایا کرتے تھے اور ان کی باقی چیزیں بھی وہاں پہ ایز ایٹیز ہیں انڈیا میں رہنے والے اور پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے یہ جو ہے نا ایک نئی چیز ہوگی اور وہ اسے ضرور دیکھنا چاہیں گے تو ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے گا پیارے دوستو یہ رہا وہ مقام جہاں سے سیالکوٹ سے لاہور موٹر وے شروع ہوتی ہے یہاں سے سمبڑیال صرف ایک کلومیٹر دور ہی رہ جاتا ہے یہ سمبڑیال کے مقام پر کو ریج سے برا ہوا ٹرک اُلٹ چکا ہے جسے کرین کے ساتھ سیدھا کیا جا رہا ہے چند کتھا گزریا رات وے میرا جی دلیلا دوات ماشاءاللہ جی یہ بائینی جو یہاں پہ فشنگ کر رہے ہیں یہاں دیکھائیے گا زناب یہ انہوں نے پکڑیاں نہر سے یہ کنیاں پھینکے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ ان کا سیٹپ ہے جی دیسی قسم کا جو گار لیجے پیارے دوستو ہم پہنچ چکے ہیں گرتل گاؤں جو کہ پارٹیشن سے پہلے اندرا گاندی کے ننیال کا گاؤں تھا پیارے دوستو گرتل گاؤں میں انیس سو سنتالیس کی تقسیم سے پہلے امیر ترین ہندو قیام پذیر تھے اس دور کی جدید طرز پر بنی ہوئی یہ امارتیں اس بات کا مو بولتا ثبوت ہیں جو آج بھی جونکی توں ہیں اور ان میں کچھ مقامی لوگ رہائش پذیر ہیں سنتالیس کی تقسیم سے پہلے ان امارتوں میں زیادہ تر گاندی خاندان کے لوگ ہی قیام پذیر تھے زیر نظر امارت اندرا گاندی کے ننیال کا گھر تھا جسے آج بھی لوگ بڑی حویلی کے نام سے پکارتے ہیں اس حویلی کے اندر ایک سورنگ موجود ہے جو کہ گاؤں سے تین چار اکڑ باہر ایک طلاب تک جاتی ہے جس کے رستے گاندی خاندان کی عورتیں اس طلاب پر نہانے کے لیے جایا کرتی تھی اس بچی نے ہمیں میٹر ریڈر سمجھا اور کہنے لگی انکل ہمارے بھی دو میٹر ہیں وہ بھی چیک کر کے جائیے گا میٹر اٹھے پہی میٹر ریڈر بناتا ہے جی پیارے دوستو یہ گرتل گاؤں سے دو تین اکڑ کے فاصلے پر اگر باہر کی طرف آئیں تو یہاں پہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طلاب بنا ہوا ہے اس طلاب کے بیچوں بیچ ایک سورنگ بھی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں جو حویلی میں نے آپ کو دکھائی تھی اس حویلی کے اندر سے یہ سورنگ آ رہی ہے اور وہ سورنگ سیدھا اس طلاب میں آتی ہے تو گاندی پریوار کے جو لوگ تھے وہ نہانے دونے کے لیے یہاں پہ اس طلاب پہ آیا کرتے تھے گاندی پریوار کی جو کھواتین تھی وہ اس سورنگ کا جو ہے نا استعمال کیا کرتی تھی اس طلاب میں آنے کے لیے یہاں پر ایک بڑا طلاب ہے اس بڑے طلاب میں آپ دیکھیں کائی سے بڑا پڑا ہے ابھی ظاہر ہے ابھی کسی کے استعمال میں نہیں ہے تو بڑے طلاب کے اندر ایک وہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹا طلاب بھی ہے میرا خیال ہے عورتیں اور بچے جو ہیں نا اس طلاب میں نہایا کرتے تھے اور مرد وغیرہ اس طلاب میں نہایا کرتے تھے دونوں کو سیپریٹ کیا ہوا ہے پیارے دوستو اسی طلاب کا یہ داخلی دروازہ ہے جو لوگ زمینی رستے سے آیا کرتے تھے باہر کی طرف سے تو اس دروازے کے ذریعے سے جو ہے نا وہ طلاب میں داخل ہوا کرتے تھے اور جو ان کے فیملی ممبرز تھے وہ اس سرنگ کے ذریعے سے آیا کرتے تھے خاص طور پر عورتیں وغیرہ اشنان کرنے کے لئے یہاں پہ آتے تھے ان گاؤں کے لوگوں سے ہم نے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو طلاب ہے یہ آج سے داس سال پیچھے گر جائیں تو یہ کمپلیٹلی اپریشنل تھا یہاں پہ لوگ نہاتے بھی تھے اور تین گاؤں کی آتی تھی کپڑے وغیرہ بھی دھو دھویا کرتی تھی سو جیسے جیسے وقت آگے بڑا تھوڑی سی ترقی ہوئی لوگوں کو گھروں میں فسیلٹیز پروائیڈ ہوئی تو لوگوں نے ادھر آنا نہانا دھونا اور کپڑے وغیرہ بنا چھوڑ دیا تو اس کے بعد یہ مطلب کہ یہاں پہ کائی وغیرہ بنا شروع ہو گئی لوگوں نے صاف سفائی اس کی رکھنا چھوڑ دی ابھی یہ بالکل ایک اجاڑ کا منظر پیش کر رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کائی سے بھی ہٹا پڑا ہے جی بیارے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکان کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ